اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بالاخر سائفر کیس میں بہت بڑا بریک تھوہ ہوا ہے عمران خان صاحب کی زمانت کا کیس اب سپریم کورٹ میں لگائے ٹھیک ایک ماہ بعد سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی زمانت کا کیس سپریم کورٹ میں لگائے لیکن حیران کن طور پر اس بار بنچ تبدیل ہو گیا ہے اس سے پہلے بائیس نومبر کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اور اس کے بعد نوٹسز جاری ہوئے تھے اب ٹھیک ایک ماہ بعد یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر سنا جائے گا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے الیکشن کمیشن کا بہت بڑا فراڈ آج پکڑا گیا ہے اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کا ایک بڑا خطرناک رد عمل آیا ہے چونکہ جیسے ہی تحریک انصاف کا آروز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا اسلامباد ہائی کورٹ سے اس کے بعد متضاد خبریں چلنے لگی کہ الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ جائے گا اس کے بعد ایک تردید آئی کہ سپریم کورٹ جانے کا کوئی ارادہ فی الحال نہیں ہے اور کوئی نئی حکم تملی بنائی جاری ہے لیکن اس کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تمام صافیوں کے ذریعے یہ الزام لگوایا گیا کہ تحریک انصاف اب شاید الیکشن کے اندر تاخیر جاتی ہے حالانکہ جتنے سرویز ہو رہے ہیں تمام سرویز تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں تحریک انصاف ہر جگہ لیڈ لے رہی ہے اور الزام تحریک انصاف کے اوپر کیا ڈالا کہ تحریک انصاف نے بلکل آخری اوپر میں جا کر جب الیکشن کمیشن اپنا شیڈول جاری کرنے والا تھا وہاں پہ جو آروز ہیں ان کی تقرری کا جو نوٹفیکیشن تھا اس کو موطل کروا دیا آروز جو تھے وہ سرکاری ملازمین تھے بیروکریسی سے لیے ہوئے تھے اس کے اوپر تحریک انصاف کا ردعمل بڑا لازم تھا چونکہ جتنے بھی آروز ہیں وہ تحریک انصاف کے اوپر جو اس وقت انتقامی کاروائیاں چل رہی ہیں ان کے اندر پیش پیش ہیں تاہم تحریک انصاف نے بڑا ردعمل دیا ہے وہ ردعمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی جانب سے آئد انتخابات ملتوی کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن بیریسٹر گوھر کی پریس کانفرنس پر انہوں نے ردعمل دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن پر آئد ہونے والے الزامات عوام کو گمرا کرنے کی کوشش ہیں ترجمان نے کہا کہ انتخابات ملتوی نہیں ہو رہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے آٹھ فروری کے الیکشن کروانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں جس کے تحت دسٹک ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کا تقرر ان کی ٹریننگ بھی شیڈول کر دی گئی تھی جو الیکشن شیڈول کا اہم جز ہے الیکشن کمیشن نے کہا ڈی آروز اور آروز کی ٹریننگ کا مقصد یہ تھا کہ بک شیڈول کا اعلان کرتے ہی کاغذات نمزدگی کا اجراء اور درخواستیں وصول کی جا سکیں مگر پی ٹی آئی کی طرف سے ڈی آروز اور آروز کے تقرر کو چیلنج کیا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے مزید الزامات یہ لگایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ریٹرننگ آفیسرز جوڈیشل آفیسران اور عدلیہ سے لیں طریقہ انصاف نے یہ کہا جی کہ ہم اس کے اوپر صرف ایک پالیسی رکھتے ہیں کہ جتنے بھی بیروکریسی کے لوگ ہیں وہ جانبدار ہیں وہ کسی صورت بھی شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ کہ ریٹرننگ آفیسران جو بھی ہیں وہ جوڈیشل آفیسران ہونے چاہیے تاکہ تھوڑی بہت جو شفافیت ہے الیکشنز کی وہ منٹین کی جا سکے سیول ججز یا سیشن ججز سے ریٹرننگ آفیسران لیے جائیں چیف جسٹس سے اس معاملے پر نوٹس لینے کی بھی تیرے کی انصاف نے استعداء کی اور بریسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ کل تک الیکشن شیڈول آنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک نوٹفیکشن آ گیا نوٹفیکشن کیا آیا کہ الیکشن کمیشن نے بہت بڑا فراؤڈ کیا ہے تقریباً چار ماہ سے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا انہوں نے کہا کہ جو عدالتی عملہ فرام کرنے سے کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ شیڈول کے ساتھ دوبارہ انتخابی عملے کی درخواست کرے الیکشن کمیشن نے پہلے یہ جو ایک الزام آئیت کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے عدلیہ سے رجوع کیا تھا ان سے افسران مانگے تھے تو اس کے اوپر جب الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا لاہور آئی کورٹ کی جانب سے کہ آپ ہمیں وہ تمام شیڈول کے ساتھ آپ ہمیں تمام ڈیٹیلز فرام کریں اور اس خط کی کاپی اب سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہوئی ہے اور اس کا چار ماہ تک ریجسٹرار کے لاہور آئی کورٹ کے اس لیٹر کا جواب نہیں دیا الیکشن کمیشن نے جو آج الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے کہ تحریک انصاف نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر دی اور ہم نے پہلے عدلیہ کو لکھا تھا کہ آپ ہمیں آروز دیں آپ ہمیں ڈی آروز دیں اور عدلیہ نے جب انکار کیا تو اس کے بعد ہم نے بیروکریسی سے آروز لگانے کا فیصلہ کیا تو اب وہ خط سامنے آیا ہے جو خط لاہور آئی کورٹ نے لکھا ہے لاہور آئی کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں وہ تمام تر شیڈول کے ساتھ دوبارہ عدالتی عملے کی درخواست دیں جو چار مہینے تک الیکشن کمیشن نے لاہور آئی کورٹ کے اس خط کا جواب نہیں دیا اور اب الزام جو ہے وہ آیت کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر تو تحریک انصاف نے اس کو مسترد کر دیا ہے شیر افضل مروت کی اس دوران گرفتاری ہو گئی اس کا بھی تحریک انصاف نے جو ہے وہ کاؤنٹر تیار کر لیا اور ہر جگہ جہاں جہاں تحریک انصاف کو پسانے کی کوشش ہوتی ہے تحریک انصاف اس کے اوپر ایک نئی حکمت املی کے ساتھ سامنے آتی ہے اب ذرا بات کرتے ہیں سائیفر کیس کی سائیفر کیس میں آپ نے آج دیکھو ہوگا کہ ایک فیصلہ آیا جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب یہ پورے کا پورا ٹرائل کہیں ریپورٹ تک نہیں ہو سکتا اگر کوئی اس ٹرائل کو ریپورٹ کرے گا یا جو سائیفر کی جو کاروائی ہوگی یہ ڈیالا جیل کے اندر اس شخص کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا جائے گا حالانکہ اس سے پہلے ٹرائل ہی اڑا دیا تھا کہ یہ ٹرائل کسی صورت ٹھیک ٹرائل نہیں ہے چونکہ انہوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ ہم پھر کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ ٹرائل اوپن نیس کا دور ہے اس کو ان کیمرہ نہیں رکھا جا سکتا کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی ڈیوین بیچ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ سائیفر کی اب تک کی تمام کاروائی مسترد ہوتی ہے اور اس تمام کاروائی کو اڑایا گیا اور دوبارہ یہ ڈیریکشن دی جج کو کہ آپ انشور کریں یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے جس میں صحافی جا سکیں جس میں فیملی کے لوگ جا سکیں اور اب جو ہے وہ آج یہ فیصلہ آیا سائیفر جج صاحب کی طرف سے کہ نہیں سائیفر کا ٹرائل ان کیمرہ ہوگا اور کوئی صحافی اندر نہیں جائے گا جو فیملی کے لوگ ہوں گے ان کو بھی مشروط اجازت ہوگی اور تیری کے انصاف تو اس کو اگلے کچھ گھٹوں کے اندر اب چیلنج کرنے جاری ہے دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر اور آلڑی تیری کے انصاف اس کو چیلنج کر بھی چکی ہے سائیفر کی اس کاروائی کو اور اب دیکھنے اس کی اوپر کیا ہوتا ہے لیکن سائیفر کیس میں اب خان صاحب کی زمانت کا جو مھرلہ ہے یہ بہت اہم ہے سائیفر میں عمران خان صاحب کی زمانت بہت قریب ہے اور سائیفر میں عمران خان صاحب کی جو دخواست زمانت ہے وہ سماعت کے لیے اب مقرر ہوئی ہے اور اس بار جو بنچ ہے وہ تبدیل ہے جسیس یایہ افریدی اور جسیس آشا ملک کی جگہ جسیس منصور علی شاہ اور جسیس اتر من اللہ اب اس بنچ کے اندر شامل ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ چھوٹییں اور چھوٹیوں کی وجہ سے کچھ ججز ایویلیبل نہیں ہیں اب یہ نیا بنچ جو ہے وہ بائیس دسمبر کو عمران خان صاحب کی سائیفر کیس کے اندر جو زمانت ہے اس کی سماعت کرے گا اور ممکن ہے اب چونکہ بنچ تبدیل ہو گیا ہے تو شاید اس دن دوبارہ پھر نوٹسز ہوں چونکہ نوٹسز تو اس سے پہلے ہو چکے ہوئے اب دیکھتے ہیں اس کی اوپر کیا ہوتا ہے لیکن جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیفر کی عمران خان صاحب کی سائیفر کیس کے اندر سپریم کورٹ سے اب جو زمانت ہے وہ ہو جائے گی اس کی بہت ساری گراؤڈز ہیں لیکن تو اس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ سائیفر کیس کے علاوہ اب جیسے دیکھا گیا کہ سائیفر کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آپ ٹیک اپ ہو رہے تو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ نیب کیس کے اندر گرفتاری جو ہے وہ ڈل چکی ہے اور توشہ خانہ نیب کیس کے اندر جو گرفتاری ہے اس میں عمران خان صاحب کی بیس دن تک یا ایک ماہ تک زمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد دوبارہ ایک ماہ کا ریمانڈ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اب اتنا جلدی خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تہم جو اگر اس میں زمانت عمران خان صاحب کی منظور ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی تحریک انصاف کی اب جتنی مرضی یہ زمانتیں ہو جائیں ہائی کورٹ سے زمانت لیں گے کوئی کسی اور کیس کے اندر گرفتاری ڈل جائے گی سپریم کورٹ سے جب زمانت آئے گی تو نیچے جو ٹرائل چل رہا ہوگا اس میں سزا ہو جائے گی تو چونکہ اب سائفر کی جو سزا ہے لگتا یہ ہے کہ اس سٹیز کی اوپر سپریم کورٹ عمران خان کی زمانت کرے گی جب نیچے والے جو جج ہیں جج ابو حسنات صاحب وہ سائفر کے اندر عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو بھی سنا چکے ہوں گے اگلے کچھ گھنٹوں میں سائفر کی پہلی سماعت جو ہے وہ بغیر کسی صاحبی کے ہوگی اور اس کاروائی کو اب ریپورٹ بھی نہیں کیا جا سکے گا ظاہر ہے یہ ایک بائنڈنگ ہوگی اگر طریقہ انصاف اس کے اوپر کوئی اور عدالتی حکم لے آتی ہے تو ممکن ہے صورتحال بہت حد تک تبدیل ہو جائے لیکن جو پچھلے آرڈرز ہیں سائفر کے اگر اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس سے تو بڑا واضح یہ لگتا ہے کہ سائفر کا جو ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہو سکتا ایک طرف کازی فائزی صاحب کی کیسز پورے پورے گھنٹے ٹی وی کے اوپر چلتے ہیں کئی گھنٹے یوٹیوب کے اوپر چلتے ہیں لائف شریمنگ ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ جو کیس ہے اس کو ریپورٹ کرنے کے اوپر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ